اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے جو سی ایس ایس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی کے اگزیم ہونے والے ہیں اس حوالے سے میں جو سیشن اپنا لانچ کرنے والا اس کو انٹریڈیوز کروانا تھا اس سے پہلے میں نے مارچ سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک انگلیش کا سیشن لانچ کیا تھا اور اس میں جو سوڈنٹس تھے جن کے انگلیش یا گرامر رائٹنگ جو سیلف رائٹنگ تھی بلکل بھی نہیں تھی انہوں نے بھی جو تھا ویدن ون منت جو تھا وہ لکھنا سٹارٹ کیا اور آج ہم بات کریں گے کہ جو سی ایس ایس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی ہے اس کے حوالے سے سوڈنٹس اس وقت بلکل پراپر ٹائم ہے اپنی تیاری کو لے کے چلنے کا کیونکہ سی ایس ایس کے اندر ایٹ منتھ ہمارے پاس باقی ہیں اور فور منتھ میں اگر ہم اپنی تیاری کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد فور منتھ ہمارے پاس پھر بھی ہوں گے اپنی رویین کرنے کے لیے یا ٹیسٹ کے سیشن سے جو کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو روڈ میپ ہے سکسیس فل روڈ میپ وہ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے اس کی ساری جو پلاننگ ہے اس کو بڑے ایک آرگنائز طریقے سے جو ہے فارم کی ہے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ایسے ریٹنگ کی پیپر کی طرف تو اس کے لیے جو تھی میری ایسے ریٹنگ کی بک الحمدللہ میں نے اس کو بڑی میند سے جو تلکھا تھا اور اس کے اندر نہ صرف آپ کو پاس پیپر کے سلوشن ملتے ہیں بلکہ آپ کو جو ہے ایسے ریٹنگ لکھنا سکھایا جاتا ہے تو سٹوڈنگ کا فیڈبیک بہت اچھا رہا ہے اس کو لے کے الحمدلللہ کیونکہ جو سٹوڈنگ سے جو ہے ایسے کا سیشن جوائنگ کر رہے تھے ان کے لیے یہ بک بھی بہت زیادہ جو ہے ایسے ریٹنگ کی سکل کے اندر جو ہے کانزومیٹ اور ریٹورک سکل جو ہے ان کو اچیو کرنے میں اب سیکنڈ اگر ہم بات کرتے ہیں انگلیش کرامر کے والے سے تو اس پیپر میں میرا جو اپنا سکور تھا پرسنل وہ سیمیٹی پلاس رہا اور میں نے سٹوڈنگ کے لیے الحمدلللہ اس میں بڑی اچھے طریقے سے جائے آپ میرے آرڈی جو ہے پریسی کے سال موڈلز بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے چینل کے اوپر جو پلیلسٹ ڈیزائن کر دی ہیں تاکہ سٹوڈنگ سے وہ آسانی سے وہاں سے مدد لے سکیں جو پاس پیپرز میں آرڈی پریسی آ چکی ہیں میں نے ان کے جو موڈل تیار کیے پھر اس کے ساتھ جو سیننیمز انٹونیمز ہیں ان کی سارے لیکسی کر ریسورسز کو ایکسپلین کیا اور بچوں کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ موڈل میں نے جہاں ورڈ فارم میں ڈیزائن کی ہیں تو وہ بھی آپ کو جو بڑے اچھے طریقے سے ہلپ آؤٹ کریں گے اور میرے گرامور کے جو نوٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ آپ کے لیے ایزی اور بہت زیادہ جہاں فروٹفل ثابت ہوں گے اس لسلے میں تو انگلیز کے جو دو پیپر ہیں ان کو ہم اس طرح لے کے چلیں گے نیکسٹم بڑھتے ہیں اسلامی سٹیڈیز کے پیپر کی طرف تو اسلامی سٹیڈیز کا پیپر ہے اس کے لیے میں نے جو ہے بڑے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نوٹس منائے جو کہ آپ اس کو پندرہ دن میں تیار کر سکتے ہیں اچھا اب سوڈنٹس اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس جو ہے ٹائم جو ہے وہ بڑا شورٹ ہے اور اسلامی سٹیڈیز کو کیس طرح سے لے کے چلنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو نوٹس تیار کی ہیں وہ ساری جو سیجیسٹڈ بکس ہیں یا جو امپورٹنٹ بکس ہیں ان کو لے کے وہ اس میں سے جو ایکسٹریکٹ یا اسینس سے اس کا نکال کے نوٹس منائے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کو صرف یاد کرنا پڑے اس کا جو ایکسٹر ٹائم لگتا ہے فار ایزیم پل جب ہم سٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ایک بک کے نوٹس کمپلیٹ کرنے میں ہمیں مہینوں لگ جاتے تھے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس بڑی سانی سے سٹوڈنٹس بھی میرے جو بائے کرتے ہیں وہ بڑی سانی سے اس کو پرپیئر کر رہے ہیں تو جو سیشن کو جوائن کریں گے ان کو میں جو سارا مٹیریل جو خود سے پروائیڈ کروں گا اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو اسلامی سٹوڈیز کو جا ہے میں اس طرح کی آیتیں اور حدیثیں جو نکال لی ہیں تاکہ آپ ان کو ملٹیپل جگہ پر جویا کوٹ کر سکیں اور وہ ملٹی راؤنڈڈ اور ملٹی فیسٹڈڈ ہیں یعنی اس طرح کی کومن چیزیں نکال لی ہیں جو کہ آپ کو مختلف ٹاپکس کو جا کور کریں تاکہ آپ کا برڈن جا اس کو لیس کیا جا سکے پھر اس کے بعد تھرڑ اگر ہم بات کرتے ہیں پاک فیرز کی تو پاک فیرز کا پیپر بہت زیادہ ٹریکی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے اس میں ہسٹری کو بہت کام ٹچ کر رہا ہے اور زیادہ جو پیپر ہے وہ سارا کا سارا بیس کرتا ہے کررنٹ افیرز پہ تو تین پیپرز ہیں وہ آپ کے اکٹھے جہاں وہ اکومولیٹڈ وی میں اس کو تیار کریں گے ہم کررنٹ افیرز کا پاک افیرز کا اور ایسے رائٹنگ کا یہ تینوں پیپرز ہیں ان کی سٹریٹیجی آلموسٹ جہاں سیم اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یہ اب اگر ہم بات کریں جنرل سائنس اینڈ ابیلیٹی کی تو اس میں بڑے شارٹ ٹریک طریقے سے میں انشاءاللہ سٹیڈنٹس کو جو ہے لے کے چلوں گا تو انشاءاللہ طرح میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سٹیڈنٹس کو انشور کیا جائے کہ ان کے کانسیپٹ جو ہیں کنسیپچول سٹیڈی کو لے کے آگے چلا جائے اب اگر ہم بات کریں آپشنل کی طرف تو آپشنل ہمارے پاس اصل جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے کیونکہ جو ہمارا سارے کا سارا سکور ہے جو ہماری الوکیشن ہے جو ہماری اچیومنٹ ہے وہ آپشنل نے پوری کرنی ہوتی ہے کمپلسری میں دو تین پیپر اس طرح گیاں جو ہمیں جو بوسٹ دیتے ہیں لیکن اصل میں جو ہمارے مارکس جو انہانس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپشنل سبجیکٹ سے ہوتے ہیں تو میں نے سبجیکٹ جو اس طرح کی ڈیزائن کیا ہے تاکہ سٹیڈنٹس جو اس میں میکسیمم مارکس جو ان کو اپٹین کرسکیں فرسٹ آفال تو پولیٹیکل سائنس ہے اچھا سٹیڈنٹس پولیٹیکل سائنس کو آپٹ کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ مشکل نہیں ہے اگر کوئی پڑھانے والا ٹھیک ہو تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور اس میں میرے وان فیفٹی پلاس ایزیلی سکور میں اس میں آرام سے کار لیتا تھا اور اس کی ریزن یہ ہی تھی کہ اس میں جو ہے آپ بڑے اچھے طریقے سے نمبر لے سکتے ہیں اس کے ٹرکس بھی ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے میں نے پوری کے پوری جو نوٹس بچوں کو بہت زیادہ پورے پاکستان میں ڈلیور کی ہیں اور اس کے جو نوٹس میں نے بنایا ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے میں نے قوٹیشنز کو اور جو ریفرینسیز ہیں مختلف سورسی سے اکٹھا کر کے تاکہ سٹوڈنٹس کو بھی جو اٹینشنز کو کام کیا جا سکے کیونکہ پلٹیکل سائنس کی جو سٹینڈڈ بوک ہے مارکٹ میں بہت کم اویلیبل ہے بلکہ سٹینڈڈ بوکس نہیں ملتی اسی وجہ سے جو سوڈنٹس ہیں جو گو تھروں نہیں کر پاتے ان چیزوں کو سیکنڈ جو ہمارا اوکشنل سبجیکٹ ہے وہ پنجابی ہے اور پنجابی کی ریزن بھی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سکورنگ سبجیکٹ ہے اس کے بھی میں نے بیسٹ نوٹس تیار کر لی ہیں اور اس میں میں آپ کو سپیسیمنٹ بھی دکھا رہا ہوں اس سے جا آپ کو صرف آپ کو سیشن کے اندر اور بڑا ایزی لی آپ اس کو جا وہ گو تھروں کر لیں گے ان چلت اللہ اور یہ ویدن ون منتھ ہم اس کو تیار کر لیں گے پھر اس کے بعد یہ ہمیں پنجابی ادھر بھی سپورٹ کرے گا پی ایمیس کے اندر ٹو ہنڈڈ مارکس گیا اور آلماست آپ کا فیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ جب پورشن ہے پی ایمیس کا وہ بھی تیار ہو چکا ہوگا تو میں نے سبجیکٹس کی جو سیلیکشن اس طرح سے کیا ہے تاکہ سٹوڈنٹس کو ایکسٹر ایفرڈ نہ کرنی پڑے اور ان کا پی ایمیس بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیار ہو جائے پھر سیکنڈلی اگر ہم بات کریں اپنا نیکس سبجیکٹ کی تو ہم نے کریمنالوجی رکھنا ہے کریمنالوجی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا سبجیکٹ ہے جس کے اندر آپ اپنے پاس سے کیونکہ سوشل سائنسیز کا اپنے پاس اس میں آپ ایکسٹینشن جو دے سکتے ہیں پھر نیکسٹ ہمارا سبجیکٹ ہوگا فیفتھ جنڈر سٹڈیز ہے ہاں ایک چیز ہے کہ اگر آپ ان سبجیکٹ میں سے کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ فلیکسیبیلیٹی ہے سپورٹس کوئی سوڈنٹس اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کی کسی سبجیکٹ کو لے کے یا ان کا بیگراؤنڈ ہے کسی سبجیکٹ میں تو وہ اپنے مرضی کا سبجیک بھی اس میں سے چینج کر کر رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے اگر آپ اس میں سے کوئی سبجیکٹ چینج بھی کرنا چاہتے ہیں اور لاس سبجیکٹ ہمارا کوئی اسٹری کا ہوگا ویسے میں نے امریکل اسٹری چوز کی ہے یورپین اسٹری جو بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم فائنل میں جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے ان دونوں کے میں آپ کو جو ہے ٹیپس اور جو ہے اسائنمنٹس یا اس کے جو نوٹس ہم پروائیڈ کروں گا باقی جو ہے آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے تو اس طرح سے جو ہمارا روڈ میں ہے پہ سکسیسفل طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو کیری اوٹ کریں گے اور میں سارے کے ساری چیزیں جہاں ان کو ان ریٹن پارٹ میں دیزائن کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارا پلان ہے وہ بڑا ایک فول پروف ہو کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا منصوبہ نہیں بناتے تو آپ اصل میں جو ہے نکامی کی منصوبہ اگر ایک انسان ہے لیکن اس کا پلان سٹرانگ ہے تو وہ ایک جینیس کو بھی بیٹ کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے تو ہمیں سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پلاننگ ہے اور لاس کے اندر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جتنے بھی آپ کا ایکسپیرینس اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے جو بڑی بڑی جو فیموس ہیں ہمیں ریناؤنڈ اکیڈمیز ہیں لیکن وہ کبھی بھی سٹوڈنٹس کے پر کنسٹریٹ نہیں کر پاتی تو اس میں میں نے ایک چیز انشور کیا کہ ہم لیمیٹڈ نمبر اف سیڈز جو ہے اس کو اناؤنس کر رہے ہیں تاکہ ہم سٹوڈنٹس کی کوالیٹی کو جو ہے میکسیم جو ہے اس کو سرٹن کر سکے اور پنکچوالیٹی جو ہے that is my core discipline آپ پنکچوالیٹی کو فالو کیجئے گا کیونکہ میں چھوٹی نہیں کرتا یہ میرا ایک پرائیم مارک ہے اور میرا ماننا ہے کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا کام بھی ڈیلی کرتے ہیں تو آپ اس کو بڑی ایزیلی جو ہے چیزوں کو go through کر لیتے ہیں اور ٹائمنگ جو ہے وہ ہم انشاللہ اللہ ایوننگ کی رکھیں گے تاکہ جو بچے job وغیرہ میں انگیج ہیں یا جن کی اور کوئی مصروفیت دن کے وقت وہ آرام سے جاپنا ٹائم نکال سکیں so get up your lines and this is the right time to be on your toes so i hope you will انشاللہ اللہ get maximum out of this session تو میں اپنا نمبر ورڈس اپ کو بھی شیئر کر رہا ہوں اور بلکل آپ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے آپ کی کوئی بھی منٹل کیپیویلٹی ہے بہت زیادہ لو ہے تو یہ میری گارنٹی ہے انشاللہ اللہ آپ اس چیز کو انجوائے کریں گے اور سٹڈی آپ کو مزا آئے گا کیونکہ پاکستان میں جو ہے سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہمارے اردو میڈیم سکول آئے ہیں جو ہمارے جو پبلک سیکٹر جو ہیں ادارے ہیں اس کے اندر پڑھائی کو اتنا بوریت کے ساتھ اور اتنا جا ہے بلکل ایک ویئرڈ اور ایک رسٹک ویئے میں پڑھائی جاتا ہے کہ بچے جائیں وہ ویسی فیڈہ پہنچتے ہیں چیزوں سے تو یہ میرا معنی ہے کہ انشاللہ اللہ آپ کو اس سیشن میں بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا تینکیو سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ